ہیں میں چیک کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی رہ تو نہیں گئی اگر ایک دو شیئر مدینہ ساڑھی جانے کا بھی ہو جائے نا تو میرے میرے جو ناظرین ہیں پھر مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ہم نے فرمائش کی تھی آپ نے یاد نہیں کر آیا صرف دو شیئر بسم اللہ جا دو شیئر مہر stigma ہے کہہ سکتے ہیں میری جگہ لے لے اپنی جگہ دے دے آجادوں میں وٹاندرا مار لئیے تیگو آکھیا مدینے نے چپ ہو جگ کیویں چھد میں کرم دی بہار دیوان توتے عرشیں ملے خدای ساری کملی والے دے روزے تو وار دیوان کلام جو ہیں انہوں نے پیش فرمائے ہیں میں امہ چانل کی جانب سے اور اپنی جانب سے بلکہ تمام جتنے ہمارے ناظرین ہیں مجھے یقین ہے ان سب کی جانب سے بائش شباز صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں خوبصورت اللہ آپ کی آواز میں آپ کی عمر میں سیت میں سوز و گداز میں اللہ تبارک و تعالی ترقیان اور برکات دے اور اس کو قائم و دائم فرمائے تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اللہ آپ کو درازی عمر اطاف فرمائے تو اگلے سال پھر یہ جب ماہ بہار ماہ ربی علیہ و شریف آئے گا محبت کے ساتھ کلام سنیں بہت شکریہ ماشاءاللہ بابر صاحب ہے جی نیو کاسل سے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت صاحب ٹھیک ہو الحمدللہ بابر صاحب میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی بالکل خرید میں اسلام آج کرتا ہوں الحمدللہ پروگرام کیسے لگ رہے آپ کو بہت نائس ماشاءاللہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ سب کو پسند آرہ ہے لیکن پوچھنا پھر بھی ضروری ہوتا ہے ماشاءاللہ بلکل صحیح ہے بس میں بزارش تنیسی شہباز کمر صاحب تم فرمائش سکے جی جی میں کوئل میرا باگ مدینہ چلیں انشاءاللہ بائی شہباز صاحب کو میں نے بہت کام کروایا ہے ابھی بہت ناتیں انہوں نے سنائی ہیں کافی مصروف رکھا ہے تو انشاءاللہ دوسروں کے بعد پھر دوبارہ جب موقع ملے گا تو آپ کی فرمائش میں نوٹ کر لیتا ہوں میں کوئل میرا باگ مدینہ بہت شکریہ بابر صاحب شکریہ جزاکاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اب ناظرین محترم اب ہمارے جو ہیں اگلے مہمان جو ہے وہ تشریف لانے والے ہیں اپنے دلوں کو جو ہے وہ تھام کر بیٹھئے گا الحمدللہ وہ جو ہیں میں چاہوں گا کہ میرا خیال قبلہ شاہ صاحب کو اجازت ہو تو سیدی صاحب کا اپنے پروگرام ہے بابا بلکل یا کہ سید صدارت کو آخر تک قائم آخر تک قائم ہونی چاہیے ایسا ہی صحیح بات ہے یہ ٹھیک ہے بلکل صحیح بات ہے چلیں برای ایسا کرتے ہیں یوزو بھائی آپ کو کیونکہ سیدوں کے بعد آنا کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے ارے کیا ہوا لیکن یوزو بھائی اگر سیدوں سادات کا حکم ہو تو پھر تو اللہ مرحب فوق الادب اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے اس وقت انہوں نے حکم نہیں فرمایا لہذا میں آپ کو مدعوکار لیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ ہمیں میں آزم ہوں ایسا بھائی کی محبت ہوتی ہے ہمیشہ وہ شفقت کرتے ہیں اللہ تعالی حضور کی آل اولاد کا فیضان جاری رکھے دیکھیں نا بابا سیزادے ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہیں اللہ تعالی ان کے سلام مت رکھے بیسے بشاہدی آج کے پروگرام کا عنوان جو ہے وہ کچھ عجیب سا نہیں ہے الودہ ماہ رمضان تو سنا تھا لیکن الودہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے مہینہ رخصت کر آیا ہے یہ تو سال بھر جاری رہتی ہے یہ ربی سال بھر کیا یہ تو قیامت تک جاری رہی یہ وہ بہار ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے لیکن چونکہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے مہینہ رخصت ہو رہا ہے یہ بہار تو دائمی بہار ہے قیامت کے بعد بھی جاری رہی سرکار کا جسل ملاد تو جاری رہے لیکن چونکہ ربی سانی کا مہینہ جو اب آ چکا ہے سرکار غوصے پاک کا مہینہ یہی تھا نا کہ یہ دوسرے آمد رمضان شریف جو ہے اس کو علویہ دا کرتے ہیں لیکن ہم سوچا کہ اس دورہ کیونکہ ربی لبی شریف میں بہت خصوصی پروگرام جو ہے ہمارے رہے الحمدللہ بہت ہی خوبصورت اور ہم نے چاہا ہے کہ اس کے علمان سے پھر چونکہ نیا ٹاپک پیران فیر سرکار غوصے پاک کا مہینہ سرکار غوصے پاک کا مہینہ سبحانہ ہے یہ ایک بار تھے دوسری بار کی سرکار کیا کہنے ماشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین محترم انشاءاللہ عزیز چند لمحات کے بعد جناب الہاج محمد یوسف میمن صاحب جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ نات پاک سنانے کی سعادت اصل کریں گے بہت ہی خوبصورت الحمدللہ کلام پیش کرتے ہیں یوسف بھائی ان کی باتیں جو ہیں وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں ان کا انداز جو ہے منفرد انداز ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے بس کیا کہوں یوسف بھائی کی ہر چیز جو ہے الحمدللہ وہ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ آزم جتے دل لگ جاوے او تیعب نظر نہیں آندہ جو لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کی ہر عداء جو ہے پھر آپ کو اچھی لگتی ہے یہی وجہ ہے کہ یوسف بھائی جو ہے یہ اپنے آقا کی اور آقا کی آل کی خوبصورتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ سنا کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی دنیا ہے وہ ان سے ان کی آداز سے ان کی آواز سے ان کے پڑھنے کے انداز سے یا ان کی گفتگو سے وہ اسی لیے محبت کرتی ہے کہ یہ آقا اور آقا کی آل کے جو ہے وہ گیت گاتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی آواز میں اور سوز و گداز میں ہر چیز میں انہیں برکات جو ہے وہ نصیب فرمائے انشاء انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز یہ بھی نادپاک پیش کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے مہمان جن کا سکرول پر آپ نے نام پڑا ہوگا وہ ہیں عزرت علامہ محمد طیب حزاروی مددز اللہ علی جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں تو میں قبلہ حزاروی شاہب کو جو ہے ان کو بھی آج کی اس پروگرام میں خوش حمدید کہتا ہوں جناب بہت بہت شکریہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ان کا ایک خصوصی بیان ہوگا اور بیان جو ہے الحمدللہ اس کا ٹاپک جو ہے وہ یہی جو ہمارا پروگرام ہے جو ہے ناد خانی کا اسی موضوع پر انشاءاللہ علامہ طیب حزاروی صاحب جو ہے وہ گفتگو فرمائیں گے ان کا بھی الحمدللہ انداز بھی بہت خوبصورت ہے اور اس کے علاوہ آواز بھی اللہ نے بہت خوبصورت بکشی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ان کا پڑھنے کا انداز ہے وہ بھی بہت انتائی خوبصورت ہے تو ناد بھی بہت خوبصورت انداز میں وہ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ ان کا بیان جو ہے وہ بھی ہوگا تو اب ہم چلتے ہیں جی الحاج محمد یوسف میمن صاحب کی جانب اور یوسف بھائی سے جو ہے میں ان کو ایک بار پھر خوش حمدید کہتا ہوں اور آپ سے فرمایشیں تو یوسف بھائی آپ نے سن لی ہیں بہت سے کالرز نے جو جو فرمایشیں کی ہیں تو جیسا آپ مناسب سمجھیں گے الحمدللہ آپ جو ہے کلام پیش کرمائیں ہاں پہلے آج آپ کا یہ قرآن ہے میں نے پہلی لفعہ یوسف بھائی کو اس کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا سبحان اللہ یعنی چونکہ ویسے بھی الویدہ ہو رہے ہیں تو وہ دن بھی قریب تھے اور میں نے کبھی یقین مانے اس لباس میں یوسف بھائی کو نہیں دیکھا خود ماشاءاللہ بڑی تیاری کے ساتھ اتنا خوب ویسے بھی بہت خوبصورت آدمی بڑے سلم سمارٹ ہیں لیکن آج تو جو انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے وہ خصوصی اتمام کے ساتھ آپ کے پرام کے لئے شاہ صاحب یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امہ چینل کے ساتھ اور میرے ساتھ یہ ہے یوسف بھائی کو ایک خصوصی محبت ہے کیونکہ ان کو پتا کہ ہم ان سے شدت سے محبت کرتے ہیں اور میرا گمان یہی ہے الحمدللہ کہ اس محبت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ اتمام جو ہے وہ ہمارے لئے آج آپ کے پرام میں شرکت کے لئے بھائی شہواز کمر فریضی یوسف ممن صاحب کاری جاویج صاحب اور یہ فقیر بہنوا خود آج پورا دن کہیں نہیں گئے آپ لوگ سبحانہ اللہ آپ نے بارہ ربیل اول کو پرام کیا تھا جی جی تو اس دن دائرہ یوسف بھائی بھی اور میں بھی لندن سے سفر کر کے برمنگم برمنگم سے یہاں آئے لیکن کل یوسف بھائی کہنے لگے کہ یہ پرام ایسا ہے کہ ہمیں فریش ہونا چاہیے بڑھے بڑے لائٹ ووڈ میں تو ماشاءاللہ یہ آپ کی بھی محبت ہے جو کھینج کے لے آئی ہے یوسف بھائی کو تو آج ماشاءاللہ یوسف بھائی اللہ تعالی آپ کو نظر بل سے بچائے آمین تو آج بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ اسی خوبصورت کو قائم رکھے بڑی مہربانی اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جب یوم النبی سرکار کے ولادت والے دن بارہ ربی لبل کو جب یہاں حاضر ہوئے تھے تو پتہ چلا اٹھالیس گھنٹیں کی تنسمیشن ہو رہی ہماری ٹیلی ویژن اللہ اکبر اور وہ بھی کسی بریک کے بغیر بلکل ایک بھی بریک نہیں ہوئے کمال ہے ایک کولر ہے جیسے بھائی اجازت تو تکنے لینا اور ہیں بھی سادات اللہ اکبر سیدہ حسین سیدہ بلیک پول سے ماشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ شاہ صاحب کی بلا خوش آمدید ہمارے پروگرام میں تینکیو تینکیو آپ تو بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے آپ پر کرم کرے آمین آمین آپ سادات کی دعائیں ہو تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا بسم اللہ کیا فرمائیں گے یہ محمد صاحب کو اور افریضی صاحب کو اور شاہ صاحب کو بولے کہ سید حسین شاہ صاحب بول رہا ہوں میں بلیک پول سے آپ نے ہاں ملاد پہ آنا تھا آئے نہیں تھے آج شاہ صاحب میں بہتر کی پانچ داری کرنی پڑتی ہے شاہ صاحب کی بلا کوئی آج کے انوان سے کوئی فرمائش فرمائیں گے آپ فرمائش ہے جی جی نا تاکہ ظالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در میں پڑھ دے کو اچھی سی آپ نے اپنی چوئس ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ شاہ صاحب شاہ صاحب کسی ایک پرام میں ہماری ملاقات ہوئی تھی اب مجھے یاد نہیں ہے یوسف بھائی بھی تھے یوسف بھائی لیڈز میں ان سے ملاقات ہوئی تھی اس محفل میں تو وہ ضمنان ایک بات ہوئی تھی کہ وہاں ہم بلیک پول میں محفلے ملاج شریف کرنا چاہتے ہیں تو یوسف بھائی کو بھی مجھے بھی نکاتا کہ آئیں لیکن وہ کوئی دن کا تاریخ کا تائیو نہیں ہوا تھا بگر نا ہم تو جہاں وعدہ کرتے ہیں الحمدللہ وعدے پہ تو جان دینے والے لوگ ہیں بہت شکریہ شکریہ شلیں تو انشاءاللہ اگلے سال آپ تشریف لائیں گے تو شاہ صاحب وقت سے پہلے آپ کو تاریخ اور وقت جو ہے وہ اور آپ بھی وقت سے پہلے ہم سے رابطہ کریں بلکہ کاری جو بھی ہم سے رابطہ کریں ہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے یہ بھی ہوتا ہے اب جیسے پتا چلا ہے کہ کر لیں کہ لندن میں پروگرام ہو رہا ہے اس میں نام دیا گیا کافی لوگوں نے میں کہا بھی تو ہم نے کہا بھی ہمیں تو اطلاع بھی نہیں اس پروگرام کی صحیح ہے ہاں تو ایسا ہو جاتا ہے ہاں تو محبت کرنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ذرا کریں بتا کر محبت ہاں بتا کر محبت لیکن محبت کا انداز جو ہے وہ مصبت ہونا چاہیے مصبت ہونا چاہیے ہاں ماشاءاللہ تو الودہ الودہ محفلے ماہ ربیل اول ماہ ربیل اول ربیل اول شریف کا مینہ رخصت ہو گیا لیکن سرکار کے ملاد کی محفلیں یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سال بھر جاری رہتی ہیں سیئے صاحب نے کہا کہ یہ تو زندگی بھر جاری رہیں گے کبر و حشر میں ہم نے تو سرکار کا ملاد پڑنا ہے تو عزت کی ناشریف نبی پاکی ناشریف ایک ناشریف کے چندہ شاہر چونکہ میں متلاشی تھا کہ سید کی زیر سیادت ہماری حاضری ہے تو پانچوہ شیر تو بہت صورت آنا چاہیے کہ ناشریف میری ذہن میں آئی تھی لیکن اس میں چوتھے شیر کے بعد چھتا شیر تھا پانچوہ کہا ہی نہیں شاہر ہے پانچوہ تھا کہا ہی نہیں شاہر ہے اب میں نے ڈوب دیا یہ پانچوہ شیر ہے لکھا بھی آل رسول نے سید حسین علی عدیب رائیپوری کہتے ہیں یہ میرے لب چرچا تیرا اللہ 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 یا رسول اللہ آقا یہ میرے لب چرچا تیرا آنکھیں میری جلوہ تیرا یہ میرے لب چرچا تیرا آنکھیں میری جلوہ تیرا میرا قلم تیرا کرم آقا میرا قلم تیرا کرم میرا سخن صدقہ تیرا یہ میرے لب چرچا تیرا آقا تیرا کرم میرے لب دے دی ہمیں ایسی زبا یہ سرکار کے ناتفانوں کیلئے کہتا ہے شاہد کہ تیرا کرم میرے لب آقا دے دی ہمیں ایسی زبا جو پڑتی رہے کلمہ تیرا پڑتی رہے کلمہ تیرا اور گاتی رہے نغمہ تیرا پڑتی رہے پڑتی رہے کلمہ تیرا گاتی رہے نغمہ تیرا یہ میرے لب چرچا تیرا ہر گفتگو ہر جستجو ہر یارزو اے خوب روح ہر گفتگو ہر جستجو ہر یارزو اے خوب روح ہر گفتگو ہر جستجو ہر یارزو اے خوب روح کچھ بھی نہیں اس کے سوا کہ آئے نظر جلوہ تیرا کچھ بھی نہیں اس کے سوا آئے نظر جلوہ تیرا یہ میرے لب چرچا تیرا اشیر 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 صاحب شیر شاہد نے خالصت ناد کا شیر کہا کہتا ہے کہ قطروں سے مہ پارے بنے چھیتے اڑے تارے بنے چھیتے اڑے تارے بنے چھیتے اڑے تارے بنے ایک شب جو آب نور سے ایک شب جو آب نور سے دھویا گیا تلوہ تیرا ایک شب جو آب نور سے دھویا گیا تلوہ تیرا یہ میرے لب چرچا تیرا اور پانچمہ شیر چاہ شیر میں نے پڑھ لی ہے اور اب پڑھ رہا ہوں پانچمہ شیر پانچمہ شیر خوش نصیب شورا نبی پاک کی آل کی نسب سے لکھتے ہیں سرکار کے گھر والوں کا ذکر کرتے ہیں پنجتن پاکت اس کے را ہوتا ہے آل نبی اولاد یعنی کا ذکر کرتا ہے شایر پانچمہ شیر کہا یہ مطلع کا شیر ہے پانچمہ شیر مطلع کا شیر ہے یا رسول اللہ آقا ولل ہے گے سو تیرے بس شمس ہے چہرہ تیرا ولل ہے گے سو تیرے بس شمس ہے چہرہ تیرا آنا ہوئے اٹرہ تیرے آنا ہوئے اٹرہ تیرے بالہ ہوا uckles کن با تیرا آنا ہوئے اٹرہ تیرے بالہ ہوا کن با تیرا یہ میرے لب چرچا تیرا مکتہ عدیب ہے پوری مکتے میں اس میں بھی نات کونوں کا ذکر ہے نات کونوں کے حس پہ حال شیر کہتے ہیں کہ مسروف رکھا ہے تجھے اپنی سنا میں اے عدیب مسروف رکھا ہے تجھے اپنی سنا میں اے عدیب وہ چاہتے ہیں رات دن وہ چاہتے ہیں رات دن بھرتا رہے کاسا تیرا وہ چاہتے ہیں یہ میرے لب چرچا تیرا آنکھیں میری جلوہ تیرا میرا کلم تیرا کرم واہ 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 کیا کہا ناییی سبھائی بہتا ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یوسف بھئی بہت خوبصورت اور نیا کلام آپ نے پہلی بار آپ سے یہ کلام سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے لیکن انتہائی خوبصورت آپ کا انتخاب میں نے دیکھا کہ ہمیشہ ہی بہت خوب سے خوبتار آپ کا انتخاب ہوتا ہے جو بھی چیز آپ چن کر پڑتے ہیں ویسے تو آقا کی ساری سنا نورن اللہ نور لیکن آپ جس انداز سے کلام کا انتخاب فرماتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے بس اتنے بڑے آقا کی سنا پیان کرنی ہے ہر پڑھنے والے کی خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے نہ کہ بہتر سے بہتر انداز میں اور بہتر سے بہتر کلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا ہے ماشاء اللہ ناظرین محترم آپ سن رہے ہیں الحاج محمد یوسف میمن صاحب کو الحمدللہ خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا چند فرمایشیں جو ہیں آپ کی وہ بھی یوسف بھائی کی نظر میں بھی ہیں میں بھی ان کو پھر یاد آنی کروا دیتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک کلام کا انتخاب فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ یہ بھی محسوس کریں کہ ان کی فرمایشوں پر بھی ہم کچھ گورو فکر جو ہے وہ کر رہے ہیں اور وہ بھی پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوشش کا لفظ ضروری ہے اس میں انشاءاللہ لیکن کوشش انشاءاللہ ضرور ہوگی اور اس میں یوسف بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ سیسٹر والیکم اسلام جی جی کوشش آمدید پروگرام میں جی آپ میں سب کو اسلام کہتی ہوں جی والیکم اسلام جی بس میں نے وہ ٹیلی فون کیا ان صدبائیوں کے لئے کہ وہ بس دل نہیں کرتا یہ کہ واپس جائیں پاکستان اور دل کرتا ہے کہ ہمیں ایسی ناتیں سناتے رہیں اور آپ نے ہمارے دل کو اتنا خوش کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ سب کو سلامت رکھے ہم نے مطلب اتنا ہماری روح جو ہوتی ہے نا خوش ہو جاتی ہے اللہ کی ناتیں سن کے اور ہمارے دل سے ان کے لئے بہت دعائیں نکلتی ہیں اور بھائی آپ کے لئے بہت دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ بہت کوشل کرتے ہیں ہمارے لئے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اس کا عجر عجر عطا سسٹر آپ چلیں ما شاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا یوسف بھئی دیکھیں نا بینوں کی دعائیں ہاں ما شاء اللہ بہن نے دیکھنا کسی بات کی کہ جی نہیں چاہتا کہ یہ لوگ واپس جائیں تو بہن دل تو ہمارا بھی نہیں چاہتا کہ ہم واپس جائیں لیکن ظاہر ہے زندگی کے اور بھی کئی بکھڑے ہوتے ہیں تو سرکار کرم فرمائیں گے انشاءاللہ پس زندگی رہی تو پھر آنا ہوگا انشاءاللہ اللہ آپ کی بہت شکریہ تو ناتیں انشاءاللہ سنتے ہیں تو اگلی نات آپ کونسی پیش اگلی ناشریف یہ پہلے بھی میں پڑھتا چکا ہوں لیکن چونکہ ملا شریف اب الویدہ کہتے ہیں وہ کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے ربیل اول ہیں ربیل اول شریف میں بھی ہم پڑھا کہتے تھے آج پھر پڑھنے کا میرا جی چاہتا ہے یہ وہی دردہ نا جیسے ہماری سسٹر نے ابھی کہا کہ دل نہیں چاہتا آپ جائیں تو یہ الویدہ نا بھی چاہیں تو اب مہینے کو تالویدہ کہنا پڑھنا ہے اسی نسبت سے بلکل قبلہ علامہ طیب عزاروی صاحب تشریف فرما ہے سرکار کی ملاد سے متعلقی یہ عجیب انگ میں لکھا ہے شاہر نے ایک کلام کہا اور پہلے بھی کئی بار میں پڑھ چکا ہوں کہ یہ کس نے پکارا محمد محمد بڑا لطف آیا صویرے صویرے یہ کس نے پکارا محمد محمد بڑا لطف آیا صویرے صویرے خدا کی قسم ان کو موجود پایا جو سر کو جھکایا صویرے صویرے بڑا لطف آیا صویرے صویرے خبر جن کے آنے کے نبیوں نے دی تھی وہ محبوب آیا صویرے صویرے خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی وہ محبوب آیا صویرے صویرے مبارک ہو اے آمین نبی کے تُم نے بڑا عوج پایا صویرے صویرے بڑا لطف آیا صویرے صویرے گلوں میں لطافت کلی میں نزاکت بہارا گئی جب وہ تشریف لائے سراپہ رحمت بہارا گئی جب وہ تشریف لائے سراپہ رحمت وہ جانے بہارا سراپہ رحمت وہ جانے بہارا زمانے پچھایا صویرے صویرے بڑا لطف آیا صویرے صویرے وہ ریکشیں موضوع سے ہٹ کے ہے کہتا ہے شاہر کہ سہر سہر سر بسجدہ سہر سر بسجدہ سہر سر بسجدہ ہے شب سر بسجدہ دو عالم جھکے میرے آقا کے در پر دو عالم جھکے میرے آقا کے در پر کمر رات بھر ان کے روزے پہ گھوما تو خرشید آیا صویرے صویرے کمر رات بھر ان کے روزے پہ گھوما دو خرشید آیا صویرے صویرے بڑا لطف آیا صویرے 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 کیا کہنا بہت اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یوسف بھئی بہت بہت شکریہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے وہ آپ نے پیش کیا اور ماشاءاللہ کیا کہیں بس پروگرم جو بھی آپ پیش کرتے ہیں آپ کا انداز جو ہے وہ بھی وہ مجھے آپ کی وہ بات یاد آتی ہے نا کسی نے کہا تھا جب کہ یوسف بھئی آپ کی انات انہوں نے آپ والی انات پڑی ہے یہ میری سعادت ہے نا الحمدللہ سرکار کی ہوتی ہے پہنچان بن جاتی ہے اچھا میں الحمدللہ خدا جنے کیا جملہ میں ادا کرنے والا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اومہ ٹیلی ویجن پہ کئی بار میری حاضری ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا لیکن ایک مرتبہ شباز بھائی کے ساتھ حاضری ہوئی ویسے بھی اکیلہ بھی میں حاضر ہوا اور کئی پروگرام بڑے مفصل پروگرام الحمدللہ کر چکا ہوں لیکن سید صاحب کے ساتھ آج پہلی حاضری ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ اجازت ہیں تو میں اپنا وقت بقایا جو میرا اپنا وقت ہے وہ میں سید صاحب کی نظر کرتا ہوں بڑی بہربانی میں تو اپنا وقت بھی آپ کے لئے بڑی 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 نا ہے بڑی نا ہے ہاں تو جائر ہے آپ تو عالی رسول ہیں مجھو پر آپ اپنے شریف رکھیں گے نا تو دیکھتے ہیں نا ابھی قبلہ شاہ صاحب کو مدعو کرتے ہیں بہت شادی کو مدعو کریں بڑی برومانی اتنی دیر میں میں ان سے بات کرتا ہوں بہت بہتر ہے اور قبلہ شاہ صاحب اپنی اتنی دیر میں شادی ہاں بلکل یادشف لے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ بڑی بیروانی بہت شکریہ بڑی نوازش اعجاز صاحب ہے جی نیلسن سے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے ٹی وی کی آواز بند کریں سلام علیکم آئی جی والیکم السلام آپ نے ٹی وی کی آواز بند کریں اعجاز بھائی جی 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 بات فرمائیں الحمدللہ ٹھیک تھا جناب آپ سنائیں یا اللہ بلالہ شکرہ ماشاءاللہ شکریہ شکریہ جزاکراللہ ماشاءاللہ 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 سبحانہ انشاءاللہ اعجاز صاحب میں نے نوٹ کر لی آپ کے فرمائش انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ ماشاءاللہ ناظرین محترم ابھی ابھی انتہائی خوبصورت انداز منفرد انداز اور خوبصورت آواز خوبصورت کلام اور اتنی محبت کے ساتھ اور پھر آقا کے ساتھ اور آقا کی آل کے ساتھ اتنی محبت اور لگن کے ساتھ کلام پیش کرتے ہیں الحاج محمد یوسف میمن اللہ تبارک و تعالی یوسف بھائی کی عمر میں ان کے گھاربار میں ان کی اولاد میں ان کی سیت میں ان کی آواز میں سوز و گداز میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے انہیں اور برکات نصیب فرمائے اور ان کا سایہ جو ہے تعدیر الحمدللہ اس دنیا پر جو ہے وہ قائم و دائم رہے تاکہ یہ آقا کی سناخانی پورے عالم اسلام میں جو ہے جس محبت کے ساتھ سناتے ہیں اسی محبت کے ساتھ یہ سناتے رہیں تو ان کا میں اپنی جانب سے اور امہ چینل کی جانب سے شکریہ دار کرتا ہوں اب یہ مارے ساتھ ہیں انشاءاللہ لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ شیر جیسے شاعر کہتا ہے کہ ہو گئی زندگیاں ختم کلم ٹوٹ گئے ہو گئی زندگیاں ختم کلم ٹوٹ گئے تیرے اعصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تو یہ تو ہم ساری عمر لگے رہے ہیں بلکہ پورے جیسے درخت ہیں وہ اگر اپنے ان کی کلمیں بن جائیں اور سمدروں کی سیاہی بن جائیں تو پھر بھی یہ پوری نہیں ہوگی لیکن ایک اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی میرے نام ہم نام افضل بٹ صاحب برمینگ ہم سے تشریف فرمائیں جی ان کو خوش حمدید کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب کو بہت مبارک بات ہو جی خیر مبارک بات صاحب جزاکر اللہ یہ تینوں نال خان ماشاءاللہ شاہ صاحب جوسر ممبر صاحب شباد کمر فریدی صاحب ماشاءاللہ کیا کہنے مجھ ٹھیک ہے اور یہ جارے ہم اداس ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ان کا سایہ امپے لینا چاہیے ماشاءاللہ بڑ صاحب آج آپ کو فرمائش کوئی کریں گے کبلہ شاہ صاحب ابھی ناد پڑھنے والے ہیں آپ کو موقع ہے ان سے فرمائش کرنے کا شاہ صاحب جو بھی ناد پڑھیں گے مارے لیے چلیں آپ کا نام اس میں شامل ہو جائے گا بڑ صاحب بڑی محبت والے آدمی ہیں ماشاءاللہ جب بھی ہم جاتے ہیں برمینگم اور بڑی بڑے پیار ان سے ہمیں ملتا ہے ماشاءاللہ اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے جی چلیں جی بڑ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی کول کا اللہ آپ کو سلامتی دیں تو انشاءاللہ کبلہ شاہ صاحب ابھی تشریف رکھ چکے ہیں اپنی سناخانی کی نشست پر جو مخصوص جو ہے ان کے لیے کی گئی ہے انشاءاللہ ہر سناخان کے لیے یہ جو ہے نشست مخصوص ہوتی ہے کبلہ شاہ صاحب میں ایک بار پھر امہ چینل کی جانب سے اپنی جانب سے ایک بار آپ کو جو ہے پھر خوش حمدید کہتا ہوں بہت شکریہ آپ کے تاثرات جو ہیں جو بھی آپ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ کے امہ پہ آنے کے بعد اتنی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ جو بالکل یوسف بھائی ذہن سے آہستہ مہو ہو چکی ہوتی ہیں جب یہ جھولے پہ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو کیا یاد آتا ہے یاد آتی ہے نا کوئی پرانی وہ ماں کی گوت کی لوری ہیں اور وہ جھولے میں جھولنا بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بھولی جو ہیں وہ ہمیں یاد آ جاتی ہیں تو یہ بات ہے کہ ہمہ پہ آکے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایسی تاری باتیں جو ہیں ہمیں تو بہت سارے چونکہ وقت ابھی محدود ہوتا جا رہا ہے اور مجھ سے پہلے میرے بھائی شہباد کمر فریدی نے بہت خوبصورت انداز میں محسوس کی ہم سب کو آپ کے ناظرین کو اور اس کے بعد میرے پیارے بھائی جنہاب الہاج محمد یوسف میمن صاحب نے اپنا وقت مجھے اطا کر دیا حالانکہ اپنی چیز کوئی دوسرے کو دیتا نہیں لیکن یہ ان کی محبت ہے اور سعداد کے ساتھ ان کا یہ پیار ہے اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ تعالیٰ بھی تشریف لے آئے ہیں ان سے بھی ہم انشاءاللہ ان کے ملکم ذات سنیں گے مقصود تو کچھ دوستوں کی جو فرمائشیں ہیں یہ جو آپ کا پرام چل رہا تھا چلنے سے پہلے جو آپ دے رہے تھے پروموشن اس کو کہتے ہیں پرومو تو وہ ایڈ جو چل رہی تھی اس میں وہ اس کو دیکھا اور بہت سارے لوگوں کے جو فون کالز دیتے بھی آئیں اور ہمیں بھی اپنے طور پر دوستوں نے فرمائشیں کی ہیں ماشاءاللہ تو اب کچھ دو تین ناتیں میں پیش کر دوں گا اور ہمارے دوستوں کی فرمائشیں بھی پوری ہو جائیں گی سب سے پہلے میں ایک نات کے لیے مجھے میرے دوست ہیں ہالنڈ سے فون پر انہوں نے مجھے لکھوایا ہے مختار میر مسعود کلیامی وہ یقین وہ سارے دوست بیٹھ کے یہ پرام دیکھ رہے ہیں ناصر بھائی ہمارے ناصر وارسی صاحب بھائی ذرین صاحب اور عبدالرحوف صاحب جعویز صاحب یہ سارے بریڈ فورڈ سے یہ سارے لوگ کو گی فرمائشیں ابھی بھی مجھے بریڈ فورڈ کا میں آج پھر ایک بار ذکر کر رہا ہوں کہ عامر عنیف صاحب ہم بریڈ فورڈ سے لائن پر زیاد کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ خوش حمدید عامر صاحب جی بہت بہت شکریہ جی سب سے پہلے میں سب ناد خان کو الہا جی سب عامر صاحب کو شابات کمر فیدی صاحب کو علامہ صاحب کو اور علتہ آخشاک آدمی صاحب کو سب کو بہت بہت سلام دیتا ہوں بہت شکریہ دکتا ہوں کہ بہت اچھا جی پروگرام ہمیں پیشت کر رہے ہیں شکریہ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ جی اتنا بہت خوبصورت پروگرام آپ ہمیں پیشت کر رہے ہیں بہت شکریہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے دل تو یہ نہیں کہتا کہ جیسے پہلے ہماری بہن نے کہا کہ ناد خان جائیں واپس ادھر یہ رہیں لیکن مجبوری بھی ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ کرے کہ اگلے سار کیا آمین انشاءاللہ واپس جو ہے ہمیں ان کی حاضری یہاں پہ ہو تو قائل صاحب میں فرمایش کرنا چاہتا تھا جی فرمایش اگر ہو سکے تو کونسی ایک ایک ناد خان سے ایک ایک فرمایش کرنا چاہتا تھا اگر ہو سکے تو آپ مجموعی طور پر ایک کر لیں نا شاہد صاحب سے یہ فرمایش کرنی تھی کہ میری جوڑلی میں رہتی ہیں صدار ٹکری محمد کے ٹھیک 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 بہت شکریہ آمین صاحب فرمایش پوری کرتے ہیں اور یہی حاجی صاحب یہ بہت سارے دوستوں کا حکم تھا یہ بھی بریڈ فورڈ اسے کوئی شامل کر لیں بلکل بلکل یہ ماشاءاللہ اس میں آگئے ہیں ان کی تو اتنی جلدی شاہد صاحب پوری ہوئی ہے کیا کہیں بریڈ فورڈ بہت خاص کنیکشن جو ہے جیسا آپ نے پہلے کہا کہ جھڑا ہوئے تو اپنے دوستوں کے لیے اپنے ناظرین کے لیے ایک ناظر جو بہت مشہور ہوئی الحمدللہ حضور کی گلی کے ٹکڑوں کی بات ہے تو اب وہ میں پیش کرتا ہوں اپنے دوستوں کے لیے بسم اللہ ہم میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے عزر سے کھا رہا ہے یہ گدہ ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ہے شہرِ علم خودیا کا علی اس کا ہے دروازہ ہے شہرِ علم خودیا کا علی اس کا ہے دروازہ تو دروازے سے آ اور کھائے جا صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے محمد کے گدہ ہو بادشاہوں سب اسے کے در کے سائل ہیں گدا ہوں بادشاہوں سب اسی کے در کے سائل ہیں نہیں ہے کس کے دامن میں بتا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جاؤ مانگوں میں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جاؤ کے مانگوں میں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے اور یوسف بھائی ایک شیر شہباد بھائی آپ صد کے لیے پیش کرتا ہوں حضور کی بارگاہ حضور کی آل کی بارگاہ میں اپنے حاضری ہیں میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقیں میری نسلوں کو بھی کرنا آیا تا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے ایک شیر میں ان دو حسنیوں کی بارگاہ میں جنہوں نے رسول اللہ کی آل کی غلامی کی عموما ان کا ذکر بہت کم سنا جاتا ہے لیکن میری نات میں یہ ملیں گے انشاءاللہ آپ کو یوسف بھائی کی توجہ کے لیے خصوصی طور پر میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے کوئی سلمان فارس اور جناب حر سے پوچھے تو کوئی سلمان فارس اور جناب حر سے پوچھے تو وفاداروں کو ملتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے کوئی سلمان فارس اور جناب حر سے پوچھے تو وفاداروں کو ملتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے تیرا دامل کبھی علتا خالی رہ نہیں سکتا کہ دیتے ہیں تجھے آلے ابا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم وا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ جی بہت 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 خوبصورت اور ماشاءاللہ یہ ایسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ان ہستیوں کا ذکر جن کا ذکر بلوم کم کیا جاتا ہے ماشاءاللہ لے اور بڑے خوبصورت انداز میں شاہ صاحب آپ نے الحمدللہ یہ ذکر کیا ہے میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ کے لئے فرمایشیں کافی ہیں تو اگر آپ اختصاراً دوسرے جو فرمایشی کلام ہیں ان کے بھی دو دو تین تین شیر اگر پیش فرما دیں میں چاہتا ہوں کسی کا دل بھی نہ ٹوٹے اس وقت میں تو دل جڑتے ہیں ٹوٹتے کہاں ماشاءاللہ اور چونکہ وقت جو ہے اسی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسے اگر آپ استعمال کریں گے تو ہمارے ناظرین کی فرمایشیں جو ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی اور ہمارے کالر جو ہیں ان کا سلسلہ بھی چلتا ہے بدر صاحب ہیں جی برمی ہم سے ان کو فون پہ لانتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ بدر صاحب اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا زبردست آپ کا پروگرام اتنی زبردست سعداد کو آپ نے بلائے ہوئے اتنے محترم ہمارے اور اتنی پیاری محصر اللہ کرے کہ یہ پورا سال اسی طرح چلتی رہے اسی طرح آپ محبتیں بکھیرتے رہے ہیں چاروں پر یہ دعا ہے امہ چینل میں بڑا ریگولرلی دیکھتا ہوں اور بڑا ہی مشروع ہوتا ہوں جناب آپ کہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ میں آپ کا زیادہ ٹائم لیز لوں گا تینکیو جی السلام علیکم ماشاءاللہ دیکھیں جی ماشاءاللہ شاہ صاحب کے علاہ دیکھیں کتنی محبت بری دعائیں اتنی خوبصورت دعائیں محبت تو ہے نہیں محبت نہیں ملے گی تو اور کیا ملے گا ایک نات یوزف بھائی بہت فرمائش ہے ہمارے عزرین بھائی ناصر وارسی صاحب بہت سارے دوستوں کا حکم ہے بہت مشہور نات اور اس کی فرمائش بھی بہت سارے دوستوں نے کی ہے وہ نات کے چند شیئر پیش کرتا ہوں بسم اللہ ہر نات سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس سی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام بہت سارے دوستوں نے کیا